اسلام علیکم دوست کیسے ہو کنٹری چین کمپنی کا نام علی بابا اس کا سیو جیک ما میرے مینڈ میں یہ قویسٹن آگئے کیوں نہ میں جان سکو کہ یہ کمپنی کا نام آہرکار کیوں علی بابا رکھا گیا میں اس قویسٹن کا آنسر تلاش کر رہا تھا کہ میرے سامنے جیک ما کی سٹوری آگئی 24 پیپوڈ went for the job 23 پیپوڈ were accepted اور میں حیران رہ گیا یار یہ بندہ جو ورڈ ہے نا never give up اس کا بھی یہ باب ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سٹوری تم سے بھی شیئر کروں 9 سال تک یہ بندہ ٹوریسٹ کو فری وزٹ کرواتا رہا اپنے علاقے کا کس لیے کس کو انگلز سیکھنی تھی تیس جگہ اس بندے نے نوکری کے لیے پلائی کیا مگر کسی کمپنی کو اس کے اوپر رحم نہیں آیا یہاں تک کہ کی ایف سی کی جاب کے لیے گیا وہاں پر بس 24 کمپیٹیٹر تھے ان میں سے یہ کیلہ رجیکٹ ہو گیا جیک ماں جب سکول میں تھا یہ دو بار فیل ہوا اور گریجویشن کرتے کرتے یہ تین بار فیل ہو گیا بھٹ جدر آج آپ ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا ایک وقت تھا جیک ماں ایشیا کا میر ترین آدمی بن گیا پہلی بات تو یہ کہ آج ہم جس جیک ماں کو جانتے ہیں وہ جیک ماں اصل میں اس کا یہ نام نہیں تھا جو اس کے ماں واپ نے اس کا نام رکھا تھا وہ تھا مایون یہ نام اس کے ایک ٹورسٹ فرنڈ نے دیا تھا جیک ماٹیم جب جیک ماں کا نام مایون تھا تا صبح پانچ بجے اٹھتا اور اپنی سیکل نکالتا اور پھر ایک پہاڑی پر جاتا جو ہمجزو سٹی میں ٹورسٹ کے ٹھہرنے کے لیے جگہ تھی اور یہ مسلسل نو سال تک بارش برباری ہر روز وہاں پر جاتا جیک ماں کو تو بجپن سے اتنا انگلیش سیکھنے کا شوق تھا یہ شارٹ ویو ریڈیو پر مارک ٹوین کی ریکارڈنگ سنتا جیک ماں نو سال سٹرگل کرنے کے بعد مقامی یونیورسٹی میں دالا لیتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے جہاں پر اس نے بیچلر کی ڈگری لی انگلیش میں اس کے بعد یہ انگلیش کا ٹیچر بن گیا ہنزور ڈیانجی یونیورسٹی میں بس ٹین ڈالر پر منت اس وقت تک چین میں بہت سے چیزیں چینج ہو رہی تھی اور پرائیوٹ انٹرپرائز بھی اب غیر قنونی نہیں رہا تھا جیک کے من میں اب ایک دیا جڑ رہا تھا کہ میں بزنس مین بنوں گا اور جیک نے اپنے آپ سے یہ احد کر لیا یاکہ میں تیس سال کا ہونے تک بزنس مین بن جاؤں گا 1994 میں جیک 29 سال کا ہو گیا اور جیک نے پورٹ ایم ایک چھوٹی سی ٹرانسلیشن ایجنسی بنائی جہاں پر جیک کا سکھا تو نہ چل سکا مگر جیک کو یہ سمجھ آگئی نوکری اور کاروبار میں کیا فرق ہوتا ہے اسی سال کے آہر میں جیک امریکہ چلا جاتا ہے مگر جیک امریکہ کیسے جاتا ہے جیک کو امریکہ جانے کے لیے گورنمنٹ آف تنگلو کنٹری سے ایک کمپنی میں چھاپ کی آفر آتی ہے جس سے وہ جیک کو موقع دیتی ہے امریکہ جانے کا جیک وہاں پر جا کر انٹرنیٹ سے رو برو ہوتا ہے جیک کا دوست اس کو کچھ سرچ کرنے کے لیے بولتا ہے اور جیک جب سرچ کرتا ہے سبیر جس میں جیک دیکھتا ہے کہ انٹرنیٹ پر سارے برینڈ مجود ہیں مگر چین کا کوئی برینڈ نہیں جیک وہاں پر سوچ میں پڑ گیا ایک بلین آبادی اور ایک ملین سا بھی کم یوزر انٹرنیٹ کے جیک ایک اور دوست نے جیک کی ویب سیٹ بنار میں مدد کی جو چینہ پیجز کے نام سے تھی اگلے ہی دن جب اس ویب سیٹ کو لائیو کیا اور پانچ ہی میل آئے ہوئے تھے لوگ چینہ کے مینوفیکچر سے کام کرنا چاہتے تھے جیک کسی طریقے سے اس کمپنی کی شروعات کرتا ہے مگر چینہ کی دیسی کمپنیاں ابھی انٹرنیٹ کی وینس سے بہت دور تھی جیک کی ویب سیٹ پر کم پیجز ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ کار مجود ہی نہیں تھا جس سے آن لائن ہریدداری ہو سکے یہ صرف ایڈیوکیشن نیشن کی ایک ڈرائیکٹری تھی ہوتا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کمپنی کے پاس گیش ہتم ہو رہا ہوتا ہے اور جیک کمپنی سے الگ ہو جاتا ہے پھر ناکامی پھر فیلئر چار سال کا غیب جیک اس دران سرکاری نوکری کر رہا تھا بٹ بڑی زہمی شیر کے بارے میں سنا ہے 1999 میں جیک اپنے اپارٹمنٹ میں 70 فرینڈ کا ایک گروپ کٹھا کرتا ہے اور اسے موٹیویٹ کرتا ہے اپنی سپیچ سے جیک کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے مانگے جیک نے اپنے فرینڈ کو گائیڈ کیا کہ کیسے ہم بی ٹو بی کی شروعات کر سکتے ہیں جو بن کے تیار ہوئی علی بابا کے نام سے اب ایک اہم مددے پہ آتا ہوں کہ کیسے مجھے علی بابا کے نام سے میں اس سٹوری کے پیچھے پڑا دراصل جیک نے اس نام کو اس لیے لیا کیونکہ یہ ورلڈ فیبنس نام تھا جس میں علی بابا اور چالیس چور تو آپ نے سنائی ہوگا اور ایک اور لاجک تھا کہ کمپنی کا نام اگر اے ورڈ سے شروع ہو تو جیک ان دنوں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں چین میں نمبر ون نہیں بننا ہمیں ورلڈ میں نمبر ون بننا ہے لیکن بڑی جب اوپر والا دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے 1999 میں چین میں انٹرنیٹ یوزر کی تعداد 17 ملین تک جا پہنچی اب امریکہ جس کی ہائپ مارکٹ میں بہت زیادہ تھی جیک گولڈ مین سیکس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس نے 5 لاکھ ڈالر انویسٹ کی علی بابا میں اس کے بعد جپان کا میسو سوشی سن جو سافٹ بینک کا سی او تھا اس نے 40 ملین ڈالر کی پیش کش کر دی مگر جیک سیدھا سادھا تھا اس نے کہا مجھے بس 20 ملین ڈالر کی ضرورت ہے اگر تم میری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو میری مردی کے مطابق چلے گا محسوشی سن کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس نے جیک سے ڈیل ڈن کر لی یار اگر محسوشی سن کی بات کرونا تو اس نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی سٹرگل کی ہے اس پر ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے کمنٹ کرنا محسوشی سن کی 20 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ 14 ایر بعد 50 بلین ڈالر پر جا پہنچی کرتے کرتے 188 کنٹری میں ایلی بابا اور ان کے یوزر دیر لاکھ اصل میں اس کے پیچھے وجہ تھی ٹیپ ریٹ اور ڈیمانڈ بہت زیادہ اب جیک یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہی اور سالوں میں میری کمپنی آئی پیو میں چلی جائے گی آئی پیو مطلب سٹاک سچینج لیکن 2000 مارچ میں انٹرنیٹ مارکٹ اچانک سے گر گئی تب تک علی بابا سے پانچ لاکھ یوزر جھوٹ چکے تھے مگر ابھی تک جیک کی کمپنی کے لیے ایک ملین ڈالر بھی کمانا بڑا مشکل تھا وجہ چیپ ریٹ حرچے زیادہ اور کمائی کم جیک ماں نے ایک بار خود بتایا میں ڈینر کر رہا تھا اور جب ڈینر ہتم ہوا مینجر کی آواز آئی سر بلڈ ریڈی ہے اتنے میں ساتھ والے ڈیسک سے آواز آتی ہے میسٹر جیک وہ بندہ جیک کے پاس آتا ہے اور جیک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سلپ تھما دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جیک سر میں نے علی بابا سے بہت سے پیسے کمائے مگر مجھے پتا ہے آپ علی بابا سے پیسے نہیں کماتے وہ جیک کا بل پے کر دیتا ہے جیک نے یہ خود بتایا ایک میکزین اپنے پیٹ پر ایک چیز نشر کرتی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ علی بابا بہت جلد ہتم ہونے والی ہے اسی میکزین نے جیک کو پاگل بھی کہہ دیا 1998 میں ایک ہٹ ہونے والی کمپنی ای بے جو 2 بلین ڈالر سے 30 بلین ڈالر تک جا پہنچی اب جیک کو ایک نیا چیلنج آ گیا کہ وہ کمپنی چینہ میں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی جیک نے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سٹوری سنائی اگر وہ سمندر کی شارک ہے تو ہم بھی اپنے دریاء کے مگرمچ آ جائے وہ مقابلہ کرے اگر ہم سمندر میں جا کر اس سے لڑیں گے تو یقینا ہم ہار جائیں گے اگر وہ دریاء میں آکے لڑے گی تو وہ ہم سے ہار جائے گی لہٰذا چینیز مارکٹ کے اوپر اگر قبضہ رہا تو وہ جیک ہی تھا 2003 علی بابا ایک نئی سیڈ لانچ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تاباؤ جس کی سروس اس نے فری رکھی ادھر ای بے جو کمیشن رہ رہا تھا سودوں کے اوپر لیکن یہ فری سروس دے رہا تھا جیک نے کہا اگر ہم کسٹمر سے کمیشن نہیں لیتے مگر اس کے اوپر ایڈ چلا دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری کمپنی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو بڑے بڑے برینڈ وہاں پر اپنی ایڈ چلانے لگے اور جیک وہاں سے اپنا منافع لیتا رہا ای بے نے 2007 تک پورا زور لگایا مگر اپنا کروڑوں ڈالرز کا نقصان کر کے وہاں سے نکل گئی توباؤ نے کنزیومر مارکیٹ یعنی توباؤ سے ای بے پر حریدو فرود ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینی سٹریٹ مارکیٹ علی بابا کی چیٹ اپلیکیشن ایک وینڈر ویب کیم سے اپنا پروڈکٹ دوسرے کو دکھا سکتا تھا یعنی جیک کی کمپنیاں ساری کی ساری چین میں چھا رہی تھی 2040 میں علی بابا نے اپنا آئی پیو رکھا نیو یارک سٹاک چینج میں اور 25 بلین ڈالرز گٹھے کیے جو اس وقت کا تریقہ سب سے بڑا آئی پیو تھا 2020 آتے تک یہ ورلڈ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی تھی جس میں اینڈ گروپ بھی شامل ہو گیا تھا جو 2040 میں شامل ہوا اب اپنی ہی کمپنی کا ریکار توڑنے والا تھا اینڈ گروپ مگر جیک کی قسمت اس وقت ساتھ نہیں دیا جب جیک نے حکومت کے اوپر تنقید کر دی ویسے تو جیک کی پاپولیٹی دیکھی جائے تو ورلڈ میں لوگ جیک کو زیادہ جانتے تھے نہ کہ اس ملک کے صدر کو شاید یہ وجہ بنی یا کوئی بھی وجہ بنی جیک کو اپنی کمپنی سے ریزائن کرنا پڑا اور اسی سیل کے اینڈ میں ایک نہونی ہوتی ہے علی بابا کو 344 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ ہفتوں تک جیک روپوش ہونے کے بعد منظریاں پر آتے ہیں چیارٹی کرتے ہوئے اس کے بعد جیک نے اب تک بزنس کا نام تو لیا ہی نہیں مجھے پتا ہے یار اینڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی مگر یہ بات تو سوچو یہ کسی مووی کی سکریپٹ نہیں تھی یہ ریالیٹی بیس سٹوری تھی تو اب دوستی کا ایویڈنس سبسکرائب ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں میرا نام ہے ماجد اللہ حافظ